شروع کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے یہ ہے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدل اس پر دس رحمت نازل پرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیا لکھ دیتے ہیں حضرت عمر انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا میری امت میں سے جو شخص دل کے خلوص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل پرماتے ہیں اس کے بدلے میں دس درجے بلند پرماتے ہیں اس کے لئے دس نیکیا لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس گناہ مٹا دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بیچنے والا ہوگا دوستو اللہ جلالہ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق دے